ہیلو گائز کی حال چال نمستے اسلام علیکم تساسی کال میں ہوں جی آپ کا اپنا ہوسٹ اور دوست امرت پال ایک ڈیری فارمر سو آج گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انفرمیٹیو ہے سو پلیز اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم ٹرانزیشن پیریڈ میں گائیں کی رکھ رکھاو کیسے کرتے ہیں سو گائز یہ جو گائیں میں نے آپ کو دکھایا تھا پرسوں کی ویڈیو میں دو دن پہلے کی ویڈیو تھی جو تب میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس گائیں کے ابھی سترہ سے اٹھرہ دن بیانے کے پڑے ہیں سو ابھی آج کے دن کی جو ویڈیو ہے آج کے دن کے حساب سے اس کے جو ہے بیچ میں میں نے تھوڑا سا گیپ بھی لیا تھا اس گائیں سے سو ویڈیو نہیں بنا پایا کسی کارنوش سو ابھی جو ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے کتنے دن رہ گئے ہیں اس سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر جرور کیا کیجئے آپ کے سبسکرائب سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے سو میں اور بھی ویڈیو ایسی لاتا ہی رہوں گا سو گائز بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ یہ گائیں کے تھن بانٹ کے بارے میں سو گائز آج کا جو دن ہے اس گائے کا اس کے بیانے میں اب جو ہے تقریبا تقریبا جو ہے بارہ سے تیرہ دن کا سمیں ہی بچا ہے اگزیکٹ آپ کو بتاؤں تو اس کے تیرہ دن آج کے دن کے حساب سے پڑے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ گائیں ایک دم سے اتنا بھری ہے اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دانے میں فیر بدل کیا ہے بلکل بھی نہیں کیا ابھی اس کا جو سمیں ہے اس کا اب بیانے کا سمیں ہے سو یہ بیانے کے لیے خود و خود ریڈی ہو رہی ہے سو آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے یہ ہر روز اپنے جو لیوٹی ہے جو تھن باٹ ہے اس کو کتنا بڑھاتی جائے گی یہ ہماری اتنی ہی فیڈ ہم اس کو ڈالتے ہیں جتنی میں پہلے ڈال رہا تھا سو اس کو کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں نے اس کی فیڈ انکریز کر دی ہے اس کی جو دن کی فیڈ ہے جو ٹرانزیشن پریڈ کی میں فیڈ اس کی رکھ رہا ہوں وہ اس کی میکسیمم چار سے ساڑھے چار کلو کے اندر ہی ہوتی ہے اس سے اوپر نہیں جا رہے ہم کیونکہ اگر اس سے زیادہ کھلائیں گے تب بھی پشو کو پرابلم ہوگی اور اس سے کم کھلائیں گے تب بھی پشو دکت کرے گا سو ہم چار سے ساڑھے چار کلو فیڈ ہی اس گائے کو ڈالتے ہیں سو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تیل سرسوں کا جرور دینا ہے ہم نے اس گائے جو بیانے والی گائے ہیں اس کو سو میں نے جو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں اس کو بالٹی کے اندر جو ڈالا تھا وہ تھا کنک کا دلیا یہ آپ نے بیانے سے پہلے گائے کو بیس سے پچیس دن پہلے اس کو جرور دینا شروع کرنا ہے اگر تھنڈی کا موسم ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ دن میں دو بار بھی دے سکتے ہو بٹ میں تو جو ریکمنٹ کرتا ہوں میرا جو فارم پہ اپنے آپ سے ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کو صرف دن میں ایک بار رات کو ہی دانا جو دلیا ہوتا ہے وہ دیتا ہوں باقی جو میری فیڈگا فارمولا ہے میں وہی اس کو دونوں ٹائم فیڈنگ کرتا ہوں سو جب میں اس کو دلیا دیتا ہوں رات کو تب میرا جو شام کا فیڈ ہوتی ہے وہ میں کم کر دیتا ہوں جیسے کہ اگر میں شام کو ڈھائی کلو دانا دیتا ہوں اس کو تو پھر میں اپنا جو ہے فیڈ اس کو کم کر لیتا ہوں اپنے دانے کو جیسے دو کلو آپ میری فیڈ سمجھ لیجیے اور ایک کلو کے قریب دلیا کنک کا سمجھ لیجیے سو اتنا ہی دانا ہوتا ہے اس کا شام کا اس سے زیادہ اس کو دانا نہیں دیا جاتا کیونکہ پھر جو ہے گائے کو بیٹھنے اٹھنے میں دکت ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ زیادہ کھائے گی تو اس کا جو رومن ہے وہ دسٹرب ہوگا اور ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہمیں بیانے کے سمجھ جو ٹرانزیشن ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمیں کاؤ کی بہت زیادہ کیر کرنی ہے سو یہ کیر کیسے ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں اسی میں سو آپ نے اس چیز کا بہت تھیان رکھنا ہے ساتھی ساتھ آپ سامنے بچیا کو دیکھ رہے ہو تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ نیری بچیا کیسے تیار ہو رہی ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہے اور یہ جو گائیں ہیں ابھی جو اس کے چودہ دن پڑے ہیں سو وہ کیسے تیار ہو رہی ہے آپ کو کیسے لگ رہی ہے اور جو ہے آپ نے ساتھی ساتھ میں ایک اور بات بھول گیا بتانی آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس وائٹم ایچ نام سے ایک دوائی آتی ہے جو جس میں کے اور کچھ نہیں ہوتا بائیوٹین ہی ہوتا ہے جو پشووں کے اوورال باڈی کے لیے ہوتا ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تب ہی یہ چیز کو یوز کیجئے ورنہ ہم جو دیسی طریقے سے جیسے ہم شروع سے پشووں کو پالتے آئے ہیں وہ طریقے میرے حساب سے جو میں اپنے وارم پر کرتا ہوں وہی طریقے بیسٹ ہیں میں بالکل اولڈ سکول اور پرانے طریقوں سے ہی اپنی گائیوں کو گائیوں کا رکھ رکھاؤ کرتا ہوں میں ان کو کوئی بھی کسی پرکار کی دوائی وائٹم ایچ یا کوئی بھی اور میڈیسن وغیرہ نہیں دیتا بیانے کے سمیں ہاں آپ نے جو ہے مرنے مکشر کا ضرور یوز کرنا ہے وہ میں نے آپ کو اب میری سب ہی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ نے کسی بھی گائیوں کو بیانے سے پہلے کتنا مرنے مکشر دینا ہے سو گائیز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی thank you for watching please subscribe my channel